اسلام علیکم مائی یوٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب خیریاں سونگے اور آج افطار کے لئے بہت زبدیس قسم کے دہی بڑھے لے کر آئے ہیں جس کے اوپر ہم نے ڈالنی ہے ہاری چھٹنی اور املے کی کھٹی مٹھی چھٹنی دہی بڑھوں کے لئے اب ہمیں چھٹنی ریڈی کرنی ہے جس کے لئے ہم نے یہ ہاری مرچل لیا ہے یہ ہے پانچ اور ہمارے پاس ون ٹیبل سپون پودینہ ہے دھنیا ہے 1 ٹیبل سپون 1 ٹی سپون ہمارے پاس دیرہ ہے اور ہمارے پاس لیسن کے جویں ہیں دو تو ہمیں یہ گرین چھٹنی ریڈی کرنی ہے اس کے لئے تمام چیزیں چاہیں تو اس کو اب ہم نے پیس لینا ہے تو یہ ہم نے چھٹنی کو ریڈی کر لیا ہے اور دہی بڑھوں کے لئے گرین چھٹنی بلکل تیار ہے یہ ہمارے پاس املی ہے 100 گرام 100 گرام املی کو ہم نے دو گلاس پانی ڈالنے کے بعد بھگو دیا تھا جب اس کو بھی گے ہوئے ٹھوٹہ ٹائم ہو گیا ہم اس کو ہاد سے اچھی طرح ہستے مسل لیں گے اس گودہ ہم نے الگ کر لینا ہے اور ہم نے اس کا پانی الگ کر لینا ہے اس طرح سے ہم اس کے بیج وغرین سب وہ کو الگ کر لیں گی اور اس کے بعد بیجوں سے بھی الگ کر لینا ہے ریکھا ہم نے املی کی کا پانی مل جائے اور جو یہ گودہ ہے یہ بھی ہم تلقیوں کو اس جائے تاکہ ہم نے تو ہم اولند کرنا ہے تو یہ ہم میãosیں ہمیں پاس املی کی پاس کو ایک ساتھ پیس لینا ہے اور پیسنے کے بعد ہم اس کو ایک چھلنی میں چھان لیں گے یہ دیکھیں جوسر میں سب سے پہلے ہم نے ڈال دیا ہے املی کا پانی اور اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے گودہ جو املی سے ہم نے نکالا ہے املی کے گھٹلیوں میں سے ہم نے نکالا ہے اور اب ہم اس کو پیسنے کے بعد چھان لیں گے بلکل اچھے طریقے سے تاکہ جب چھٹنی ہم کھائیں تو ہمارے مہوں میں بیج وغیرہ یا اس کے جو چھلکے وغیرہ ہوتے ہیں وہ مہوں میں نہ آئیں تھوڑا اس کو ٹائم لگے گا چھاننے میں آپ مسلسل ہستہ سے چھنٹے چلاتے جائیں تو اس کے بعد آپ دیکھیں گا کہ یہ بہت اچھے طریقے سے چھن کر جو ہے تیار ہو جائے یہ دیکھیں جی اس کو ہم الگ کر دیں گے اور یہ پانی بلکل تیار ہے چٹنی بنانے کے لیے اب ہم نے کرنا ہے کہ 2 ٹیبل سپونن کو کینگ آئل گرم کر کہ اس کے اندر 1 ٹی سپونن زیرا ڈالنا ہے اس کے بعد ہم یہ ایملی کا پانی ڈال دیں گے اور اب ہم نے اس کو پکا नے اور اب ہم نے ویٹ کرنا ہے کہ اس کے اندر ایک گوائل آ جائے اس کے اندر گوائل آ گیا اب ہم نے فلیم کو میڈیم کر دینا ہے اس کو تقریباً 2 منٹ جو ہے پکانا ہے میڈیم فلیم پر پکتے ہوئے اس کو 2 منٹ ہو گئے ہیں اب ہم نے اس کے اندر جو ہیں ڈال دینا ہے گڑ گڑھ کو ہم نے چورا کریا ہے چورا کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے گڑھ اور یہ گڑھ بھی لیا تھا ہم نے سو گیا اور اب آپ نے اس کو چلانا ہے تاکہ جو ہی گڑھ ہے وہ اس کے اندر میر ٹھول جائے اب ہم نے اس کے اندر ڈال لیے کچھ مسالے جس میں ہمیں پاس یہ ہے سونٹ 1 ٹی سپون یہ ہے سونٹ 5 اس کو بھی پیچھ لیا یہ بھی 1 ٹی سپون اور یہ ہمارے پاس ہے زیرا بھنا گھوٹہ لال مرچ پاؤڈر حافد تیسپوون اور کٹی لال مرچے نمک انمک یہ تمام چیزیں م Muhab ہمم نے اس کے اندر ڈالformation چینی 3ORE مزید 2 منٹ پاکہ چینی کا پانی ہو جائے چھٹنی کو مزید 2 منٹ پاکہ چینی کا پانی ہو جائے چیز کھٹتے ہیں چیز کھٹی کھٹی میٹھی چٹنی تیار ہے کھٹی میٹھی چٹنی تیار ہے چیز کھٹی میٹھی چٹنی تیار ہے جز قلعہ چٹنی تیار ہے پھلکیوں کی یہ ہم نے دہی لیا ہے ایک پاؤ دہی ہے اور اس کو ہم نے بہت اچھے سے پھینٹ لینا ہے دہی پھلکی بنانے کے لیے اب ہم نے لیا ہے بیسن بیسن ہے ہمارے پاس آدھا پاؤ اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے ڈالنا ہے ہم نے ہاف ٹیسپون اس کے اندر نمک اور یہ ہے کھانے کا سوڈا یعنی کہ میٹھا سوڈا یہ ہم نے ڈال دیا ہے ڈال دیا ہے اب اس کو ہم نے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کا جو ہے ہم نے بیٹر بنا لینا ہے ہم تھوڑا سا پانی شامل کریں گے بیٹر جو ہے اس کو ہم نے پانی ڈال کر جو ہے بنا لیا ہے اور یہ بہت اچھا سا ایک پیسٹ ہمارے پاس ریڈی ہو گیا ہے یہ ہم نے پانی لیا ہے جس کے اندر ہم نے پھلکیوں کو ڈالنا ہے اس کے اندر بھی ہم ہاف ٹیسپون ڈال دیں گے نمک نمک شامل کرنے کے بعد اس کو مکس کر کر ہم نے ایک سائٹ پر رکھ دینا ہے یہاں پر ہم نے دہی کو اچھے سے پھینٹ لیا تھا اس کے اندر ہم ہاف ٹیسپون سے کم نمک ڈالیں گے اور اس کو بھی مکس کریں اور اس کو بھی مکس کریں اور اب ہم نے جو ہے اوئل کو گرم کرنا ہے اور پھلکیاں بناتے وقت آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ جو اوئل ہے وہ اچھا سا گرم ہو اگر اوئل گرم نہیں ہوگا اگر اوئل گرم نہیں ہوگا اس کا قیمت ہے اس کا قیمت ہے اس کے بعد جب ہم یہ پھلکیاں ڈال لیں گے تو اس کے بعد ہمیں میڈیم ٹول ہو کر کے ان کو اچھے سے پکانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاء اللہ سے تمام جو پھلکیاں ہیں وہ بہت اچھی سی پھولی پھولی سی بن گیا اگر اوئل گرم نہیں ہوتا تو یہ بلکل پھلکیاں بنتی پھلکیاں بلکل ریڈی ہو گئے ہیں ہم نے اوئل گرم نہیں ہوتا پانی کے اندر ڈال کر ہم نے اس کو کچھ ٹائم کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے جو ہیں سوٹ ہو جائے پھلکیوں کو بھیگے ہوئے تھوڑا ٹائم ہو گیا ہے اس کے بعد اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ایک ایک پھلکی کو ہاتھ میں لے کر ہلکا سی اس کو پریس کریں گے اور ساتھ ہی ہم ایک پلیٹ کے اندر اس کو رکھتے جائیں گے مرشلے سے پھول گئی ہیں آپ دیکھیں پانی میں جانے کے بعد اس کا سائز مزید بڑھا ہو گیا ہے تمام پھلکیں ڈالنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر جو دہی پھیڑا تھا ہم وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے دہی کے اندر ہم نے صرف نمک ڈالا تھا اس لیے کہ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے چٹنی اور آپ نے نمک کا خاص طور پر دھیان رکھنا ہے کہ نمک جو ہے ہم نے تھوڑا دہی کے اندر اٹ کیا ہے اور جو چٹنی ہے چٹنی کے اندر بھی نمک ہے یہ ہم اس کے اوپر اچھے سے دہی ڈال چکے ہیں اور دہی ڈالنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے املے کی کھٹی مٹھی چٹنی چٹنی سے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ چٹنی اور ساتھ ہی آپ اس کے اوپر ڈالیں گے ہم ہری چٹنی آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے ڈال سکتے ہیں کم زیادہ 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 پسند ہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں ہم نے اپنے مزید آہ سے دہی بڑے یا دہی پھلکی آپ ان کو کہہ لیجئے تیار کر لیے ہیں آپ دیکھ لیں ماشاءاللس اس کا شاندار لوک اور ماشاءاللس یہ بنی بھی بہت سوفت ہے تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے دونوں چٹنی کے ساتھ ہمارے دہی بڑے کی ریسپی کو اور جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ہمیں ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے بہت سائی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ